اچھا اب نیکسٹ ہمارے پاس اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں پراپرٹیز بہت ضروری چیز ہوتی ہیں یعنی کہ اس کو اکسپلین کرنے کے لیے پراپرٹیز بڑی ضروری ہے اگر میں پراپرٹیز کا پتہ ہے تو اچھا ہے اگر نہیں پتہ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آئی گی بہت ساری شاید نمیریکل میں بھی ہمیں سمجھ نہ آیا ایمزے کیوز میں تو سب سے پہلا پانٹ ہے ہمارے پاس ایڈیویٹی ایڈیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ چارج کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں مطلب اگر ایک باکس ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس باکس ہے اس میں ہم کہیں کہ فائف الیکٹرانز موجود ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یعنی کہ یہاں دو الیکٹران اور ڈال دیں اگر یہاں ہمارے پاس دو الیکٹرانز جو ہیں وہ اور آ جاتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس روٹل جو ہے اس جگہ پہ ہمارے پاس سیون الیکٹرانز ہو جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ چار جو ہمارے پاس اچھے طریقے سے چارج ہمارے پاس ایڈ ہو سکتے ہیں یہ آپ یعنی کے چارج سب ٹریک بھی ہوتے ہیں مطلب اگر یہاں سے تین الیکٹران چلے جاتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ دو الیکٹران رائے جائیں گے تو یہ چیز ہمارے پاس جو ہے ایڈیٹیویٹی کی پروپرٹی ایزیلی ہو سکتی ہے اس کا ایک اور پوائنٹ بھی ہے اس کا یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فار اگزامپل یہ ہمارے پاس باکس ہے یہ ہمارے پاس فائف الیکٹرانز ہے اس میں ٹھیک ہے تو اگر اس کو جو ہے ہم یہاں چار الیکٹران اور لے ہیں ٹھیک ہے چار الیکٹران اور لے آتے ہیں تو ہمارے پاس اٹل نائن الیکٹران ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جہاں سے الیکٹران آئے ہیں وہاں پازیٹو چارج کا بن جانا اور جہاں الیکٹران آئے ہیں وہاں نیگٹیو کا بن جانا اور یہ دیکھنا کہ یہ پازیٹو چارج ہے یا نیگٹیو چارج ہے مطلب اگر یہ پازیٹو چارج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے پانچ الیکٹران گئے ہیں اب اگر یہاں دو اور الیکٹران آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں وہ دو الیکٹران وہ پانچے الیکٹران کی جگہ ہے دو الیکٹران اپنی جگہ کپلیٹ کر لیں تو یہاں اگر تو دو الیکٹران آ رہے ہیں دو الیکٹران یہاں آ رہے ہیں تو یہ جگہ جو ہے وہ ابھی کتنی رہ جائے کی یہ تھری الیکٹران کے رہ جائے کی مطلب یہاں تین الیکٹران جو ہیں وہ تین الیکٹران کی جگہ رہا جائے گی بھی کاؤس پانچ الیکٹران یہاں گئے تھے یہاں سے گئے تھے اب جب یہاں سے دو الیکٹران آ گئے ہیں تو تین جو ہیں وہ اس کی جگہ رہا جائے گی تو یہ انہی کے آہ ڈیٹیو پراپرٹیز میں ایسے آتی ہے گنزرویشن کی پراپرٹی ہمارے پاس یہی ٹرانسفریبل سے تعلق رکھتے ہیں جو ہم نے یہاں پڑا تھا کہ ہمارے پاس چار جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے تو آہ جب ہی مارے پاس چار جگہ سے جگہ جائے گا تو یہ ٹرانسفر کمپلیٹلی ہو گا وہاں اس میں آدھا آدھا الیکٹران جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کہ آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر رہ گیا نہیں اس میں جب الیکٹران کمپلیٹلی وہاں جا کے ٹرانسفر ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے الیکٹران یہاں سے جائیں گے وہ اتنے الیکٹران وہاں پہ ریسیو ہوں گے بیچ میں ایسا نہیں ہوگا کہ الیکٹران غائب ہو گیا دس الیکٹرون گئے اور پانچے نو الیکٹرون بیچ والا غائب ہو گیا وہ الگ بات ہے کسی اور فیکٹر کے وجہ سے جو ہے وہ مسئلہ آ جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس جو ہے الیکٹرون جو ہیں وہ یہاں سے کیا ہو جائیں یعنی کہ میسنگ ہو جائیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ الیکٹرون جتنے ایک طرف سے جائیں گے اتنے ہی دوسری طرف ریسیب ہوں گے تو اسے کہتے ہیں مطلب ہم کہتے ہیں جس طرح ہم نے یہاں کہا کہ فائف الیکٹرون سا فر ایسامپل یہاں سے جاتے ہیں یہاں دس الیکٹرون تھے ٹھیک ہے یہاں سے پانچ الیکٹرون جو ہیں وہ چلے گئے ہیں تو اس کا مذہب ہے کہ پانچ الیکٹرون یہاں رہنے چاہیے اور پانچ الیکٹرون یہاں آنے چاہیے ایڈیشن دیکھیں یہاں پہلی زیرو الیکٹرون تھے ہم کہیں یہاں پہلے zero electron تھے ٹھیک ہے پانچ electron یہاں سے جمع کر کے در آگئے ہیں تو اور تو اب next term یہ ہوگا کہ یہاں پانچ رہ گئے ہیں اور یہاں پانچ آگئے ہیں تو اگر ہم اس کو add کر دیتے ہیں ten plus zero تو یہ ہمارے پاس ten آجاتے ہیں اور five plus five یہ بھی ہمارے پاس ten آجاتے ہیں ٹھیک ہے جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ total پہلے بھی دس تھے اور transfer ہونے کے بعد بھی دس ہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس charge ہے وہ completely transfer ہو رہا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں کہ بیم بیچ میں سنگھ ہو رہے complete transfer ہوگا اور complete transfer ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس charge conserve رہے گا جتنے electron یہاں سے گئے ہیں جتنے charges یہاں سے گئے ہیں اتنی وہاں اتنے receive ہوئے ہیں تو میرے پاس charge conserve رہے گا تو ایک یہ properties کی ضروری ہے next ہمارے پاس quantization quantization بہت important property ہے quantization یہ ہے کہ ہم quantization کے بارے میں کہتے ہیں کہ integral multiple ہے ٹھیک ہے of individual charge اب quantization کو سمجھتے ہیں کہ quantization ہے کیا یہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے quantization ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو charge کسی بھی body پہ ہوگا وہ integral multiple ہوگا مطلب اس میں کوئی بھی ہمارے پاس آدھا دورا charge نہیں ہوگا مطلب ہم کہتے ہیں کہ ایک electron جو ہے وہ ہمارے پاس one point six multiply by ten is the power minus nineteen column کا magnitude رکھتا ہے تو اگر انہی کے electrons charge ہمارے پاس آئے گا تو فر ایزمپل ہم اس طرح اگر ایک میں یہ steps بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ one electron ہے one electron کا مطلب one point six multiply by ten is to the power اگر دو electron ہو جائیں گے it will be three point two اگر تین electron ہو جائیں گے تو it will be four point eight چار electron ہو جائیں گے تو six point four پانچ electron ہو جائیں گے تو eight point zero تو یہ ہمارے پاس ہم charges کی بات کرتے ہیں تو جس طرح اگر سیڈیو میں ہم اوپر جاتے ہیں اپ سٹیر تو ایک پاؤں ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے دوسرا پاؤں مو اڑھا کر یہاں رکھتے ہیں in between ان دو میں ہم کوئی بھی جو ہے وہ step نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یا تو ہم بات کریں گے one point six کی یا بات کریں گے three point two کی اس بیچ میں ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے یہ شور ہے ٹھیک اسی طرح ہم یہی کہتے ہیں کہ charge میں بھی ایسا ہی ہے کہ یا تو ہم ایک الیکٹران کی بات کریں گی یا دو الیکٹران کی یا تین کی لیکن اس کے علاوہ ہم midway میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آدھا الیکٹران ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو اشارہ تین الیکٹران ٹھیک ہے ہم الیکٹران کے بارے میں complete الیکٹران ہی transfer جیسا ہم نے پیسے پہلے کہا کہ الیکٹران ہمارے پاس concern charges concern رہیں گے تو پورا ہی charge جائے گا پورا ہی charge جائے گا آتا دورا نہیں ہو سکتا کسی بھی body اگر چیک الیکٹران ہیں تو وہ complete ہوں گے آدھے دورے نہیں ہوں گے تو اگر وہ complete ہوں گے تو ان کا charge بھی اسی کے لئے حاصل ہوگا مطلب اگر ہم charge کی بات کرتے ہیں تو جو charge ہمارے پاس اگر ہم کہیں کہ ٹھون ہے ہمارے پاس وہ مارے پاس ایک الیکٹران ہے۔ کم سے کم charge ٹھیک ہے؟ اگر ہم اسے کہیں تو پر امر دور Willardard سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تین بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح اگر آتے جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو کٹا ہ голوع جہو ہمارے پاس ان لیکٹران نہیں ہو سکتے ہیں اس ہیں نمبر اُف ایکٹران ہوگئے یہ ہمارے پاس نمبر اُف اِلیکٹران ہو گئے یہ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ٹوٹل چارج ہوگا یہ ہمارے پاس بوڈی کیو پر جو ہے وہ ٹوٹل چارج ہیں equal to altro charger یہ ہمارے پاسllanے پاس ٹوٹل چارج اور ٹوٹل چارج کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ total charge جو ہے وہ individual charge کا integralprü lefty پھلا ہوگا integral无 Celica and mz equal to plus minus one plus minus iritual plus minus 3 company swan تو مطلب ہی مارے پاس positive ہو سکتا ہے negative ہو سکتا ہے تو یہ سکchéس ہوگا مطلب یا تو ہمارے پاس وہاں ایک الیکٹرون ہے جس کا اتنا چارج ہے یا دو الیکٹرون ہے یا تین ہیں یا چار ہیں یا پانچ ہیں اس کے علاوہ اور کوئی الیکٹرون نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جو قوارکس ہوتے ہیں قوارس کے لحاظ میں ہمارے پاس آتا ہے جب میں قوارس کی بات کرتے ہیں کہ وان اوور تھری الیکٹرون یہ ہمارے پاس قوارس کے لحاظ سے آتا ہے تو بسیکلی قوارس کی پروپرٹی ہے کہ وہ الائدہ رہ نہیں سکتے بے شک ہمارے پاس جو قوارس کیا ڈاؤنگ قوارس کیا اسٹرینچ اور کچھ بھی ہے اس کے مگنیچو چارج کا مگنیچو ٹھوٹتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے تو یہ تو ہمارے پاس پھر وہی آگے تو قوانیزیشن کے اولٹ آ رہی ہے بات نہیں یہ ہمارے پاس جو آ رہی ہے یہ جو قوارس ہیں بیسیکلی ہمارے پاس وہ ہمارے پاس علیدہ نہیں رہ سکتے ہیں وہ پیر میں ہی رہیں گے کہ وہ اپس میں دو یا تین مل کر جو ہے نیکسٹ جو ہے وہ ایک لیمنٹری پارٹیکل بناتے ہیں وہ ایک اللہ کونسپٹ ہے لیکن اگر آپ سے کوئی بھی پوچھتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوارس کی حصیت ہے کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتے تو الویس بھی ان پیر اور مور دن دیکھ تو وہ ہمارے پاس اس طرح ملیں گے اس وجہ سے ہم ایسا نہیں کہتے کہ چارج ہمارے پاس کونٹائز نہیں چارج اگزیکٹلی ہمارے پاس کونٹائز ہے تو وہ اس فارم میں ہمارے پاس آئے گا اگر آپ کسی بھی جگہ نمبر افلیکٹران فائنڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس فرمولے کے تھرو جو ہے وہ الیکٹران فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو کتنے میلے اٹھان ہوتے ہیں اچھا اب اس کا پوائنٹ کیا ہے ہم کہاتے ہیں کہ یہ ٹوٹل چارج ہے ہم نے کہا یہ ٹوٹل چارج ہے اب کوئی آپ کو چارج دے دیتا ہے فار ایک بندے نے آپ سے پوچھا آپ کہا بتاؤ کہ ہمارے پاس ایک باڈی پر جو ہے وہ فور پوائنٹ سکس جو ہے وہ آہ مٹیپلائی بار ٹین ریسٹو دا پاور مائنٹین اس طرح کا کوئی چارج ہے تو آپ سے کوئی پچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ چارج صحیح ہے یا نہیں صحیح تو سمپل سی بات ہے آپ اس ویلیو کو یہ کیوں کی ویلیو انہیں دی ہوئے ٹھیک ہے یہ اس کا چارج ہے آپ اس ویلیو کو اٹھا کر یہاں پٹ کر دو اسی ڈیوائیڈ کر دو اس ایلیمنٹری ویلیو پہ تو اگر آپ کے پاس وان ٹو تھری فور ہول نمبر میں ویلیو آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو صحیح ہے اگر ہول نمبر میں نہیں آئی تو آپ کہہ سکتا ہے کہ no it's not possible مطلب آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ is this charge on an object is possible or not possible یہ چارج کی اس object پہ possible ہے یا نہیں ہے تو آپ اس ویلیو کو جب آپ یہاں پٹ کر دو گے then you will have the value like how to say yes possible ہے یا نہیں possible تو آپ کو اگر انسر وان ٹو تھری ایسے کچھ آیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ possible ہے یہ صحیح ہے بڑی پر اس کی جگہ میں اگر میں لکھ دوں کہ کسی بڑی پر چار جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ زیرو مٹیپلائی بٹن سو پور مائنس ٹین کھولا ہے جب آپ اس ویلیو کو یہاں پٹ کر دو گے ڈیوائیڈ بائی دس کرو گے تو آپ کے پاس جو یعنی کہ نمبر اف الیکٹران آئیں گے وہ آئیں گے فائف الیکٹران تو صحیح نا پانچ الیکٹرانوں کا چار سوڑا پنچ اسی اتنہی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے لیکن یہ اوپر والی ویلیو جو ہے مطلب یہ ویلیو صحیح ہے لیکن یہ اوپر والی ویلیو ہے جو وہ غلط ہے کسی بڑی پر یہ چارج نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس کوانٹیزیشن کا کنسپٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کنڈکٹر کنڈکٹر میں بات میں ہم کرتے ہیں جس چارج پاس نہیں ہو سکتا تو وام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ انسولیٹر سے لیک ہم کہہ سکتے ہیں لکھڑی ہو گیا وہڈ ہو گیا پلاسٹک ہو گیا ربر ہو گیا ان میں جو ہے چارج کیری کرنے کی چارج لے کے جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اچھا اب یہ لاسٹ پوائنٹ کہ ہم کسی مٹیرل کو کیسے چارج کریں مٹیرل کو چارج کرنے کے لیے تین طریقی اس کیا جاتے ہیں ہم نے بس تین طریقے ہیں جس کے ہم مٹیرل کو چارج کر سکتے ہیں تین طریقوں سے ہم ایک مٹیرل کو چارج کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ربنگ اگر آپ ایک وول اور یا سے وول یا اٹھا لو ان کا کوئی کپڑا یا سلک ریشن میں کوئی کپڑا اسے کسی بنائے ڈرائیڈ کے راڈ کے ساتھ اگر آپ سراب کرو تو اس سے ایک ٹرانس کی ٹرانسفر ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ٹرانس یا تو دوسری مٹیرل وول میں ٹرانس یا ہو سے اس طرف ٹرانس پر ہو جاتے ہیں تو چارج کی کیریشن ہو جاتے جب بھی کسی مٹیرل سے کسی اوپجٹ سے یا الیکٹرون نکل جاتے ہیں آ جاتے ہیں اس وقت وہ چارج ہوتا ہے اس سے پہلے وہ ایک الیکٹریکل نیوٹرل بارڈی ہوتی ہے اس سے کوئی بھی اس پوچھے سے ہم چارج بارڈی نہیں کہہ سکتے اس سے چارج بارڈی اس وقت کہیں گے جب اس کوئی الیکٹرون نکلے گا یا یعنی کہ اس کے پاس آئے گا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چارج کی جو ہے وہ ٹرانسفر کی وجہ سے ہم چارج کی بات کرتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ ہے انڈکشن کے بارے سے ایک انڈکشن کا مطلب ہے الیکٹر سٹیٹک انڈکشن الیکٹر سٹیٹک انڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اگر ایک چارج بارڈی ہے فر ایکزامپل یہ کمپلیٹی جو ہے وہ چارج بارڈی ہے ٹھیک ہے یہ چارج بارڈی ہے آپ اس چارج بارڈی کو ایک انڈ چارج بارڈی کے قریب لے کے آگے ہو ٹھیک ہے یہ چارج بارڈی ہے اس چارج بارڈی کو یعنی کہ یہ چارج بارڈی ہے ٹھیک ہے اور آپ اسے ایک انڈ چارج بارڈی کے جو ہے وہ قریب لے کے آگے ہو اب اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ فر ایزامپل یہاں ہمارے پاس فسٹو چارج ہے یہ جو ہمارے پاس بارڈی ہے اس کے جو الیکٹرون ہوتے ہیں یہ الیکٹران ہمارے پاس یہاں آ جائیں گے ٹھیک ہے الیکٹران اس سرفیس کی طرف آ جائیں گے اس کی انفلوینس کی وجہ سے اس پازیٹو چارج کی اثر کی وجہ سے یہاں بھی گوز یہ پازیٹو چارج یہاں کے الیکٹرانوں کو اپنی طرف اٹریک کرے گا تو یہ الیکٹران یہاں آ جائیں گے چونکہ الیکٹران جہاں سے آئیں گے فرزمپل اس طرف سے الیکٹران آئیں گے تو وہاں پازیٹو چارج آ جائے گا تو اب اس کے انفرینس کے وجہ سے یہاں ہمارے پاس اپوزیٹ اور اس کے یہاں اپوزیٹ پہ کریئٹ ہو گیا مطلب یہ پازیٹو ہے یہاں کے الیکٹرانوں کو اٹریک کیا ہے الیکٹران یہاں آگے الیکٹران یہاں سے آیا ہے یہاں پازیٹو آ گیا تو اب ان دونوں کی بیچ میں میچویل اٹریکشن جو ہے وہ آ آ آ آ آ جائے گی توڈیوس ہو جائے گی تو اس پروسس کون کہتے ہیں یعنی کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک چارج بارڈی کی وجہ سے ایک انڈ چارج بارڈی کیا ہو گیا اب چارج ہو گیا تو اس طرح ہمارے پاس چارج ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک چارج بارڈی کی وجہ سے اگر ہم کہتے ہیں کہ جو الیکٹرسٹیٹک انڈکشن کی ڈیفینیشن ہے الیکٹرسٹیٹک انڈکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انہیں کہ الیکٹرسٹیٹک انڈکشن is the process in which when the چارج بارڈی is brought closer to the uncharged بارڈی so اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرسٹیٹک انڈکشن یہ الیکٹرسٹیٹک انڈکشن ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم بولون کو جو ہے وہ رپ کر رہے ہیں اور سلک کے ساتھ اور پھر جو ہم دیوار کے قریب لے کر جائیں تو وہ دیوار جو ہے اسے کچھ دیر کیلئے اٹرٹ کر لے گا اس کے بعد وہ گر جائے گا گرے گا کیونکہ جو چارج کی کمی ہے ادھر وہ پوری ہو جائے گی اس کے بعد وہ فیلڈ ہو جائے گا دوسری دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہم آہ کنگی کو جو ہے وہ بالوں میں جو ہے وہ پھیر کر ہم قریب لے جاتے ہیں آہ جو پیسز ہیں پیپر کے چھوٹے چھوٹے تو اسے اٹر کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو جو ہم انہیں کے کنگی پھیرتے ہیں وہ بیسیکری ہمارے پاس انہیں کے رابنگ ہوتی ہے اس رابنگ کی ذریعے چارج کریٹ ہوتا ہے لیکن انہیں کے رابنگ کے ذریعے ہم نے چارج کریٹ کیا تو اب وہ اس پر چارج بارڈی کی جگہ کام کرے گا جو کنگی ہوتی ہے لیکن جو پیس آف پیپر ہیں وہ اب انچارج بارڈی کی طرح کام کریں گے اور جب ہم کنگی کو ان پیس کی کے قریب لے کر چلے جائیں گے تو یہ انہیں اٹرائٹ کریں گے تو یہ وہ ایک فینامینا ہمارے پاس لیٹسٹک انڈیکشن کا ہو رہا ہے کنڈیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دو چارج بارڈیز کو آپ اس میں قریب لے کے آ جائیں تو ان دونوں میں جو ہے یونی فارم جو ہے یا نون نیفارم ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے ریپلزن کی وجہ سے یا اٹریکشن کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ چارج جو ہے وہ کرییشن ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس چارج کے بارے میں کافی انفرمیشن ہے اگر ہم شورٹ سمبری پہ آئیں تو ہم نے یہ پڑھا کہ چارج کیا ہوتا ہے ہم نے یہ پڑھا کہ اس کی پوائنٹس کیا ہے اس میں اٹریکشن ریپلزن اس کی پولیارٹی اس وہ ایک سکیلر کونٹیٹی ہے ٹرانسفریبل ہے ان ویریانٹ ہے آہ سٹیٹک حالت میں الیکٹرک فیلڈ پروڈیوش ہوتی ہے مینٹک نہیں ہوتی موونگ حالت میں جو ہے وہ الیکٹرک اور مینٹک فیلڈ دھونوں پروڈیوش ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کے اپنی مینٹیوڈ جو ہے وہ ان پولم کی ویلیو کیا ہے اور اس کی ڈیمنشن کیا ہے اس کے بعد ہم یہ پڑھا کہ اس کی پراپرٹیز کیا ہے کمپلیٹ ٹرانسفر ہوگا تو ہمارے پاس کنزرڈ رہے گا اس کی ویلیو اور پوانٹائزیشن بھی ہو سکتی ہے جو ہوگا وہ لویس چارج کی انٹیگریل مینٹیپل ہوگا اس میں کوئی بھی پوائنٹس والی بات نہیں آئے گی کوئی آہ ایمبیگویٹی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ کنڈکٹر اور انسلیٹر میں چارج کی ڈیسٹیبیوشن کیا ہوتی ہے ایک چارج کو اچھے سے علاو کرواتا ہے دوسرا ہمارے ترین کے پاس نہیں ہلاکés اور چارتی کیا ہے ہمم کیسے چارج کو ہم کیسے اپجر کو چارج کرتے ہیں تو ربیں کی ضروری بھی چارج کر سکتے ہیں ہم انڈکشن کی ضروری بھی چارج کر سکتے ہیں X Familiaq mixer کی ضروری چارج کر سکتے ہیں یہ چارjor کا کنسیپٹ تھا پہہلے چپٹر کا امید ہے آپ کو دیکھی پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آئے ہوگی تو اس سے اور کنسیپٹیوی ویلیو پڑھو جائیں ایسے اور ہم جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور اس کو ڈیپلی پڑھنا ہوگا تو اس سے اور ڈیپلی ہم یعنی کہ اگر ہم کہیں تو اس سے اور ڈیپلی ہم نہیں جا پائیں گے یہی ان کے مین پوائنٹس ہیں اس کی ذریعہ آپ کو آگے سلویشنز کرنے تو جو بھی پرابلم آپ کے ہوتی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہو آپ جو ہے وہ آہ مینی کے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ سوال چھوڑ سکتے ہو میں وہاں آپ کو جواب دے دیا کروں گا یا اس کے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے میں وہ جواب کلیئر کر دیا کروں گا یا وہی پہ کلیئر کر دیا کروں گا اور اس کے علاوہ اسی چارج کے لحاظ سے جتنے بھی نمیاریکلز ہوں گے انشاءاللہ وہ یا جو ایم سی کیوز ہوں گے ایم ڈیکیٹ کے حوالے سے تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور اپ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کمیٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے لیکچرز اور بھی جو ہے وہ موصول ہوں ہم کنٹینویس لی ایک لیبل ہم نے شروع کر دیا انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ہم اس لیکچرز کو لے کر جائیں اور پورٹ سلاس تک لے کر جائیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ